اب سونے کو لے کر آپ کو بڑی بات بتاتا ہوں کیونکہ یہ بڑی عجیب اور چھکانے والی ستھی ہو رہی ہے ہر مہینے ڈیڑھ مہینے میں بڑا لمبا چوڑا اتار چلا ہوتا ہے اس ہفتے سونے چاندی کے داموں میں ایک بڑی گراوٹ دیکھنے کو ملی انڈیا بولین اینڈ جویلس اسوسیشن کی ویب سائٹ کے انسار پچھلے شنیوار یعنی کی نون ممبر کو سونہ ستتر ہزار تین سو بیاسی روپے پر تھا جو اب تہتر ہزار سات سو انتالیس روپے پر آ گیا دس گرام یعنی اس ہفتے اس کی قیمت قریب تین ہزار چھ سو تیتالیس روپے کم ہوئی ہے مہین چاندی کی اگر بات کریں تو پچھلے شنیوار کو یہ نبھے ہزار آٹھ سو انسٹھ روپے پر تھی اور اب ستاسی ہزار ایک سو تین روپے پرتی کلو گرام پر آ گئی ہے اس طرح اس ہفتے اس کی قیمت قریب قریب تین ہزار سات سو چھپن روپے کم ہوئی مہین تیس اکٹوبر کو چاندی نے ننیانبے ہزار ایک سو اکیابن روپے اور تیس اکٹوبر کو سونے نے انیاسی ہزار چھ سو اکیاسی روپے کا آل ٹائم ہائی ریکارڈ بنایا تھا اب آپ کو الگ الگ شہروں سونے کی قیمت بتا دیں دس گرام سونے کی قیمت دس گرام چوبیس کیرٹ سونے کی قیمت پچھتر ہزار آٹھ سو روپے کہاں پر ہے ممبئی میں کالکتہ میں کتنی ہے دس گرام چوبیس کیرٹ سونے کی قیمت کالکتہ میں پچھتر ہزار چھ سو پچاس روپے چننی چلتے ہیں چننی میں چوبیس کیرٹ دس گرام سونے کی قیمت پچھتر ہزار چھ سو پچاس روپے ہے اور بھوپال میں دس گرام سونے کی قیمت چوبیس کریٹ پچھتر ہزار چھ سو پچاس قریب قریب سین ہے اور دس گرام جو استطیع ہے وہ قریب قریب پچھتر ہزار سات سو پچھتہ ہزار چھ سو کے آس پاس جہاں بھی ہے وہ وہیں یہی بھاؤ دکھائی دے رہا ہے بھوپال میں بھی قریب قریب اس کی اتنی قیمت ہے اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سونے کی قیمت میں موجودہ گرابٹ کے پیچھے کا قارن کیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سونہ اگر گر رہا ہے تو خرید لو اور اگر ہائی ہو گیا تو بھیج دو لیکن اس سے گڑوڑ جھالے میں کبھی کبھی بہت لمبی چوٹ آپ کو لگ جاتی ہے اس لیے اس کے قارنوں کو جاننا بہت ضروری ہے آپ کو بتاتا ہوں سونے میں تین ماہ سے تیزی کے بعد منافع بسولی سے مانگ ہٹ گئی آپ اس سے اس کی قیمت میں گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے امریکہ میں ڈونالڈ ٹرم کی جیت کے بعد سے اب تک ڈالر انڈیکس دو دشملہ تین چھے پرتیشت چڑھ چکا ہے امریکی بانڈ کی قیمت بڑی ہے اور ان دونوں فیکٹر سے سونے کی مانگ کھٹ گئی میڈلیسٹ، روس، یکرین، اسرائیل، حماس، اسرائیل، ایران میں بڑھتے چناؤں کے چلتے بھی سونے کی قیمت بڑھ رہی تھی لیکن ابھی کوئی بڑی حلچل نہیں دکھا دیا رہی ٹرم کی جیت کے بعد فیڈرال ریزرپ سے انہیں امیدوں سے کم شون نے دشملہ دو پانچ پرتیشت ریٹ کٹ کیا اور اسے سے بھی سونے کی بڑھتی مانگ کو کم کیا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سونہ خریدتے سمیں آپ کن باتوں کا دھیان دکھیں آپ کو بیرو آف انڈین اسٹینڈر کا ہال مارک لگا ہوا سرٹیفائیڈ گولڈ ہی خریدنا چاہیے سونے پر چھے انکوں کا ہال مارک کوڑ رہتا ہے اور اسے اس ہال مارک یونک ایڈنٹیفیکیشن نمبر یعنی کی ایچ یو آئی ڈی کہتے ہیں یہ نمبر الفا نیومیرک یعنی کی کچھ اس طرح ہوتا ہے اے زیڈ فور فائیب ٹو فور جیسے پین نمبر ہوتا ہے ہال مارکنگ کے ذریعے یہ پتہ کرنا سمبب ہے کہ کوئی سونہ کتنے کیریٹ کا ہے اور ساتھی آپ اس کی قیمت بھی چیک کر سکتے ہیں سونے کا صحیح وزن خریدنے کے دن اس کی قیمت کئی سوسے جیسے انڈیا بولینج اینڈ جویلس اسوسییشن کی ویب سائٹ سے آپ چیک کر سکتے ہیں سونے کے بعد 24 کریٹ 22 کریٹ اور 18 کریٹ کے حساب سے الگ الگ ہوتے ہیں 24 کریٹ سونے کو سب سے شد سونہ مانا جاتا ہے لیکن اس کی جویلری نہیں بنتی ہے کیونکہ وہ بہت ملائم ہوتا ہے کچھ ملانا پڑتا ہے سونہ خریدتے وقت کیش پیمنٹ کی جگہ UPI جیسے بھی میں اور ڈیزٹل بینکنگ کے ذریعے پیمنٹ کرنا اچھا رہتا ہے آپ چاہیں تو ڈیویڈ یا کریٹ کارڈ کا مادھیم لے سکتے ہیں اس کے ذریعے بھی آپ بھگتان کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بل لینا نہ بھولیں کیونکہ یہ دی آن لائن آرڈر کیا ہے تو پیکیجنگ ضرور چیک کر لیے کہ اس کے اندر مال ہے یا پھر نہیں موسیقی